نومنکلیچر میتھائیل کلورائٹ اس کا کامن نیم آجائے گا یا ٹریویل نیم آجائے گا یہ ایتھائیل گروپ ہے تو اس کا نیم آجائے گا ایتھائیل اینڈ پہ ہم کیا لگا دیں گے کلورائٹ that is the کامن نیم of this molecule آئیوپیک نیم نہیں ہے یہ این پروپائل ہے تو اس کا نام ہوگا این پروپائل برومائٹ اور اگر آپ کے پاس برانچ کی فارم میں ہیلوجن لگا ہو وہ تو اس کو ہم نام دیتے ہیں آئیسو پروپائل اور کونسا ہے آئیوڈائیڈ یہ آئیوڈائیڈ کلورائٹ برومائٹ فلورائٹ یہ کامن نیم آتے ہیں اب اگر ڈیا سٹوڈنٹس الکائل ہلائیڈ کو آئیوپیک نیم دینے ہوں تو آئیوپیک نیم دینے کے لیے کون کون سے ایسے رولز ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں ڈیا سٹوڈنٹس اگر آپ کے پاس بیسیکلی آج آتا ہے الکائل ہلائیڈ کو آئیوپیک نیم دیں تو آئیوپیک نیم دینے کے لیے سے ایک کاربن ہے تو نمبرنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو نمبرنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اگر آئیوپیک نیم دینا ہے تو پھر ہیلو گروپ کا نیم اور بعد میں کیا لگا دینا ہے مدر چین میتھین یہ ہیلو گروپ فنکشنل گروپ ہے یہ مدر چین ہے تو اس کا نام ہوگا کلورو میتھین ایک کاربن والے کو میتھین بولتے ہیں اور اگر ڈیا سٹوڈنٹس اس میں ایک کی بجائے کتنے کاربن ہوتے دو کاربن ہوتے تو پھر بھی نمبرنگ کی ضرورت نہیں تھی تو اس کا نام کیا ہونا تھا اس کا نام ہونا تھا برومو ہیلو گروپ برومو اور اینڈ پہ کیا لگ جانا تھا ایتھین برومو ایتھین ڈیا سٹوڈنٹس اگر آپ کے پاس دو کی بجائے تین کاربن ایٹم ہوں تو پھر نمبرنگ لازمی لگانی ہے اب نمبرنگ لگے گی برومو کی جگہ سے فلورو لگا ہوا ہے اس کا نیم کیا ہوگا اس کا نیم ہوگا ٹو فلورو اور وان ٹو تھری ٹو فلورو تین والے کو کیا بولتے ہیں پروپین ہم نے نمبرنگ کہاں سے شروع کی جدر سے ہیلو جن گروپ قریب ہوگا نمبرنگ وہیں سے ہم شروع کریں گے سے اگر آپ کے پاس اور بھی اگزیمپلز ہم کر سکتے ہیں سے اس کے علاوہ ہم اور اگزیمپل کرتے ہیں ایک اور اگزیمپل کرتے ہیں سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ سی ایچ تھری ادھر لگا ہوا آئی ڈو تو کیا نام ہوگا اس کا نمبرنگ ادھر سے شروع کرنی ہے جدر سے کیا قریب ہے برانچ مدر چین سوری فنکشنل گروپ قریب ہے اور فنکشنل گروپ کونسا ہے ہیلو گروپ ہے تو ہیلو گروپ کس پوزیشن پہ ہے ٹو تو اس کا نام ہوگا ٹو آئیوڈو اور چار والے کو کیا بولتے ہیں بیوٹین اس کا نیم آ جائے گا اب ڈی ایسٹوڈنٹس اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مالیکیل ہو کہ جس میں الکائل گروپ برانچ بھی لگی ہو سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ سی ایچ ٹو یا سی ایچ تھری ادھر لگا ہوا ہے برومو ادھر لگا ہوا ہے میتھائل گروپ تو نمبرنگ ہم کہاں سے شروع کریں گے نمبرنگ ڈی ایسٹوڈنٹس وہاں سے شروع کریں گے جدر سے ہیلوجن گروپ قریب ہے تو ہیلوجن گروپ رائٹ سائٹ سے قریب ہے وان ٹو ٹری فور فائف تو ہیلوجن الکائل گروپ کو نہیں دیکھنا ہیلوجن گروپ کو دیکھنا ہے تو جب ہم نے نام دینا ہے تو کیا نام آئے گا اس کا اس کا نام آئے گا بیسیکلی ایلفہ بیٹس میں برومو پہلے آتا ہے میتھائل بعد میں اس کا نام ہوگا ٹو ہائیفن برومو اور اس کے بعد ہائیفن فور پوزیشن پہ کیا لگا ہوا ہے میتھائل اور اینڈ پہ کیا آ جائے گا پانچ کاربن والی مدر چین ہے اس کو ہم کیا بولیں گے پینٹین اس کا آئیو پیک نیم آ جائے گا اور اگر دی ایسٹوڈنٹس اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مالیکل ہو جس میں ہیلوجن دونوں سائیڈوں پر برابر ہو گیا ہے سے آپ کے پاس سی ایل لگا ہوا ہے سی ایچ ادھر لگا ہوا ہے میتھائل سی ایچ تھری اب اگر ایسے ہو جائے کہ ایک سائیڈ پر سے ہم وہاں پر میتھائل نہیں لگاتے ہم یہاں پر میتھائل لگا دیتے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مالی گل آ گیا ہے جس میں ہیلوجن گروپ برابر فاصلے پر آ گیا ہے پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم نے پہلے ہیلوجن کو ہی دیکھنا ہے اگر ہیلوجن برابر ہو جائے پھر ہم دوسری برانچز کو دیکھ لیں گے ادھر سے نمبرنگ کیوں دی ہیلوجن دونوں سائیڈوں پر برابر تھا پھر ہم نے الکائل گروپ کو دیکھ لیا تو الکائل گروپ کو جب دیکھا اب نام دے لیں گے ادھر سے نمبرنگ دی کیونکہ ادھر سے میتھائل قریب تھا اس کا نیم ہوگا ثری کلورو اور اس کے بعد ٹو پوزیشن پہ کیا ہے ٹو پہ میتھائل ہے اور پانچ والے کو کیا بولتے ہیں that is called as pentane اس کا آئیو پیک نیم آ جائے گا اگلے رول کی سمت ہم چلتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مالیکل آ جاتا ہے کہ جس کے اندر ایک سے زیادہ ہیلوجن گروپ لگے ہوں اگر ایک سے زیادہ ہیلوجن گروپ لگے ہوں تو پھر ہم کس طرح سے نام دیں گے CH3 CH ادھر لگا ہوا ہے کلورو CH2 CH ادھر لگا ہوا ہے برومو اور CH3 اب ہم نے کیا کرنا ہے آل دو دونوں سائٹوں سے ہیلوجن گروپ کا فاصلہ برابر ہے تو ہم نے نمبرنگ کہاں سے شروع کرنی ہے اس ہیلوجن والی سائٹ سے جو ایلفہ بیٹس میں کیا کرتا ہے پہلے آتا ہے ایلفہ بیٹس میں برومو پہلے آتا تھا تو ادھر سے ہم نے نمبرنگ دے دی تو کیا نام ہوگا اس کا اس کا نام ہوگا 2-bromo ایلفہ بیٹس میں پہلے آتا ہے ہائیفن پھر 4 پہ کلورو اگلے سارے ورڈ سمال 4 کلورو اور 5 والے کو کیا بولتے ہیں پینٹین اس کا آئیو پیک نیم آ جائے گا تو اس کا نیم کیا بنے گا اس کا نیم بنے گا 2-bromo 4-کلورو پینٹین اگلے رولز کی سمت ہم چلتے ہیں ڈیا سٹوڈنٹس نیکس رولز جو ہم پڑھیں گے وہ کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ہی کاربن پر ایک سے زیادہ ہیلوجن لگے ہوں تو پھر ہم کون سا رول فالو کریں گے اگر ایک ہی کاربن پر ایک سے زیادہ ہیلوجن لگے ہوں CH3 CH2 C CL CH3 اگر ایک سے زیادہ ہیلوجن لگے ہوں تو پریفیکس ڈائی ٹرائی ٹیٹرہ یوز کیا جائے گا نمرینگو در سے جدر سے ہیلوجن قریب ہیں تو کیا نام ہوگا اس کا 2 پوزیشن پہ دو دفعہ کلورو ہے تو 2 کومہ 2 دو دفعہ ہے تو یہ آجے گا ڈائی کلورو اور چار والے کو ہم کیا بولیں گے بیوٹین اس کا آئیو پیک نیم آجائے گا اب اگر آپ کے پاس ڈیفرنٹ ہوں سے CH3 CH ادھر CL لگا ہوا ہے دو CL لگے ہوئے ہیں آگے پھر CH2 آگے CH BR لگا ہوا ہے آگے CH3 ہے یہاں پر کیا کریں گے آل دو ادھر 2 پوزیشن پر ایک کلورو دو کلورو ہیں کلورو C سے شروع ہوتا ہے برومو B سے شروع ہوتا ہے تو جو ہم نے پہلے پڑھا اس کے مطابق نمبرنگ ادھر سے شروع کرنی چاہیے جدھر سے B آتا ہے لیکن ڈیئر سٹوڈنٹس جس سائیڈ سے ہیلوجنز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے آل دو ایلفابیٹ میں وہ پہلے ہے ادھر سے نمبرنگ کریں گے تو نام کیا ہوگا ادھر ہیلوجنز زیادہ ہیں ادھر کم ہیں اس کا نام ہوگا 2,2 دو دفعہ ہے اور 4 پہ بھی کیا ہے 2,2 یہ کیا ہے دو دفعہ کیا لگا ہوا ہے ڈائی کلورو اور اس کے بعد 4 پوزیشن پہ کیا لگا ہوا ہے برومو اور 5 والے کو کیا بولتے ہیں پینٹین اس کا کیا آجے گا آئیو پیک نیم and now few examples if you are given this molecule C F F F C V R I H what is the name of this molecule and what is the name of this molecule ان کے نیم کیا ہوں گے now dear students آل تو یہ B پہلے ہے لیکن ادھر ہیلوجنز کی تعداد کیا ہے زیادہ ہے ادھر ہیلوجنز دو ہیں تو ہم نے ادھر سے نمبرنگ دینی ہے جدھر سے ہیلوجنز زیادہ ہوں گے ادھر ہیلوجنز تین تھے نمبرنگ دے دی تو جب نام دینے آلفہ بیٹس میں بی پہلے آتا ہے ٹو برومو اس کے بعد ہائیفن فلورو کتنی دفعہ ہے تین دفعہ وان 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 یا جے گا ٹرائی فلورو ہائیفن پھر ٹو پوزیشن پہ کیا لگا ہوا ہے آئیوڈو آئیوڈو بھی لکھ دیا اور دو کاربن والے کو کیا بولتے ہیں ای تھے اس کا آئیو پیک نیم آجائے گا سی سی ایل فور اس کا سٹیکچرڈ راہ کر لیتے ہیں وات یز نیم آف دس مالیکیول تو یہ چار دفعہ ہے نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مدر چین میں ایک ہی کاربن ہے اس کا نام ہوگا ٹیٹرا کلورو اور اینڈ پہ کیا لکھ دیں گے ایک کاربن والے کو کیا بولتے ہیں می تھین یہ اس کا آئیو پیک نیم آجائے گا ٹیٹرا کلورو می تھین اس کا آئیو پیک نیم آجائے گا تو دیر سوڈنٹس دیزار دی رولز فادی نامنکلیچر آف آلکایل ہیلائیٹ اور ناو ایسیم سوڈیر آئیڈیا آف نامنکلیچر آف آلکایل ہیلائیٹ ناو ایک اور مالیکیول دیر سوڈنٹس جس کو ہم ڈسکس کریں گے فادی نامنکلیچر آف آلکایل ہیلائیٹ سی ایف تھری سی سی ایل بی آر ایچ اس کو کاملی ہم ہیلو تھین بھی بولتے ہیں یہ انیستھیزیا میں انیستھیٹک میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا آئیو پیک نیم کیا ہوگا اس کا کامل نیم ہیلو تھین ہے آئیو پیک نیم کیا ہوگا اس کا آئیو پیک نیم ہوگا نمرنگیت سے کیونکہ ایدھر ہیلو جن زیادہ ہیں نام کیا ہوگا نام ہوگا اس کا ٹو برومو پھر ٹو کلورو وان 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 ٹرائی فلورو ٹو برومو ٹو کلورو وان 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 ٹرائی فلورو دو کاربن والے کو کیا بولتے ہیں ای تھین میٹا یہ اس کا آئیو پیک نیم ہوگا تو دس اس ڈھی آئیو پیک نیم آف ہیلو تھین تو ہیلو تھین کا آئیو پیک نیم بھی ہم نے کر لیا تو یہ اوورال نامن کلیچر ہے الکائل ہیلائیڈ کی اللہ حافظ